ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بہت اچھے ہوں گے اور گارڈن میں اپنے اپنی بیجی ہوں گے بہت سارے کام ہیں گارڈن میں جو بھی گارڈنر فرینڈ ہیں تو بہت زیادہ بیجی رہتے ہیں بہت محنت ہوتی ہے کیونکہ پودھیں بیج سے اگانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی اچھی ہارویسٹنگ لینا تو بہت محنت کا کام ہوتا ہے تو اسی لیے آج ہم ایسی ٹوپک پر ویڈیو لائیں ہیں جو بھی بیگنرز ہیں چھوٹے پودھوں کی دیکھ بھال کیسے کریں اور انہیں کیا فرٹیلائزر دیں چھوٹے چھوٹے پودھوں کو جس سے ان میں بہت اچھی فروٹنگ اور فلاورنگ ہو تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے پودھیں ہیں ککڑی کے اور بہت جلدی ہم نے ابھی لگائے تھے اور ان میں چھوٹے چھوٹے فیمیل فلاور بھی آنے لگے ہیں تو ہمیں کیسے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اور کیا فرٹیلائزر انہیں دینا ہے جس سے بہت اچھی گروہ تھو شروعات سے ہی اور ہمارے پلانٹ ہیلڈی رہیں اور ہمیں زیادہ دبا وغیرہ اور فنگی سائٹ وغیرہ کا چھوٹاو نہ کرنا پڑے تو ابھی یہ چالیس دن کی پودھیں ہوئے ہیں اور ماساللہ بہت اچھی ان کی گروہ تھے تو اسی ٹوپک پر آج بات کریں گے تو ویڈیو پر لاس تک بنے رہے ہیں پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور جو نئے ہیں ہماری چینل پر تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم ایسی ہی ویڈیو جو گارڈنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ایسے ہی لاتے ہیں مجھے گارڈنگ کرنا بہت پسند ہے اور سبجیاں لگانا بہت زیادہ پسند ہے تو ایسی ویڈیو اگر پانا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ بھی کریں کہ کیسی لگتی ہے ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو تو یہ سیپلنگ بھی ریڈی ہے پلیز لگانے کے لیے یہ قدو کے پلانٹ ہیں اور اس میں بہت اچھے سے گروہ ہے اور ان میں کئی برانچے جو آتی ہیں نیچے سے وہ بھی آنے لگے ہیں اور ادھر دیکھیں ککڑی بھی چھوٹی چھوٹی آنے لگی ہے فلاورنگ پر ہونے لگی ہے فلاورنگ ان میں فیمیل فلاور اور فیمیل دونوں ہی آ رہے ہیں اور دیکھیں ان کو سہارا بھی دے دیا ہے تو ان کو پہلے سہارا دینا بہت زیادہ جروری ہے جیسے ہی یہ پچیز ان کی پلانٹ ہوئے تھے تو ان میں بیل کے جیسے ہی نکلنے لگا تھا جو پکڑ کے چڑھتا ہے تو اسے چڑھانے کے لیے اچھے سے سہارا دینا بہت زیادہ جروری ہے تو رسی نہیں تھی اس ٹائم ہمارے پاس تو دھاگا ملا جو آسانی سے اسے ہی لگا دیا ہے اور یہ کھیرے کے چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہیں تو انہیں اچھے سے دیکھبال کرنا ہے نہ زیادہ پانی دینا ہے کہ گھیلے ہو جائے اور جڑ ان کی فنگس لگے اور مر جائے اور نہ ہی کم پانی دینا ہے کہ سوک جائے مٹی تو سارے پلانٹ دیکھیں بہت اچھے سے چل رہے ہیں اور جو بھی گھاس وغیرہ نکلے انہیں نکالتے رہے ہیں اور یہ دھنیا جو ڈالی تھی دھنیا بھی اچھے سے گروہت پہ ہے تو اب ہمیں انہیں کون سی کھات دینی ہے جس سے یہ اچھے سے گروہت کریں اور سروعات میں ہی اچھے سے ان کی گروہت اور ہیلدی گروہت ہو اور یہ ٹماٹر ہمارا کراب ہو گیا ہے تو انہیں نکالنا ہوگا کیونکہ چھوٹے چھوٹے ٹماٹر ہیں اور پاگ گئے ہیں اور دھنیا دیکھیں جو نکلے تھے اور یہ کھربوجا کی سیڈ ہیں تو سب ہی میں ہمیں یا فرٹیلائزر دینا ہے تو وہ ہی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جو بھی مرچی اور ٹماٹر ہیں انہیں ہم ہارویس کر لیں گے کیونکہ یہ پلانٹ پہ ہی سوک گئی ہیں اور پلانٹ پہ اثر ہو جائے گا پلانٹ خراب ہو سکتا ہے تو بہت ساری ہارویسٹنگ ہم ایسے ہی لے رہتے جب ہی ضرورت تھی اور دیکھیں یہ کری پتہ ہے جو ہم نے پرون کر دیا تھا پچھلے سال اور بہت بڑا ہو گیا تھا اور پھر سے یہ بڑا ہو گیا ہے اور ابھی کٹ نہیں کیا ہے اور یہ دیکھیں سیم سیم کی ہارویسٹنگ نہیں لے پا رہے ہیں ادھر بہت زیادہ جنگل کی طرح ہو گیا ہے کیاری میں تو بہت زیادہ صفائی کرتے ہیں پھر بھی پتے آتے ہیں جو پیپل سے تو پورا پھر سے جنگل کی طرح ہو جاتا ہے تو کری پتہ اور ادھر یہ ایک نیم کا پلان اپنے آپ نکلاتا تو اس کو بھی نہیں اٹایا ہے اور یہ انار ہمارا تو سبھی میں وہ لیکویڈ بہت اچھا فرٹیلائزر جو ہم بنایں گے وہ لیکویڈ والا بہت اچھا ہوتا ہے تو دیکھیں کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے بس وہی سب کا یوچ ہم کرتے ہیں جو بھی ہمارے کچن میں گارڈن میں ویسٹ ہوتا ہے بس وہی سب یوچ کرتے رہتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے انار میں پورا پھولوں سے بھرا ہوا ہے بمپر فلاورنگ ہوتی رہتی ہے اور گارڈن میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنی اچھی سے فلاورنگ ہوتی ہے اور ہم ہر ویسٹنگ جو کرتے رہتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہمیں سبچیاں بھی ملتی رہتی ہیں اور بہت بڑا ہمارا گارڈن نہیں ہے چھوٹا سے ہی ہے نیچے بھی ہے کیاریوں میں بھی اور اوپر چھت پہ بھی ٹیریس پہ بھی گم لے رکھتے ہیں اور تھرماکول باکس میں اور ٹپ وغیرہ میں سبچیاں لگاتے ہیں دیکھئے ٹیماتر کے سیڈ ایسے ہی اپنے آپ سے نکلتے رہتے ہیں جو ہم ٹیماتر ڈالتے رہتے ہیں جو ٹیماتر خراب ہو جاتے ہیں اور بہیگن بہیگن جو پک جاتے ہیں پلانٹ پہ ہی تو ان سے بھی پلانٹ بنتے رہتے ہیں دھیروں تو ٹیماتر بہیگن اور مرچ یہ پلانٹ ہمیں مارکٹ سے لانا نہیں پڑتا ہے اور گھر میں ہی مل جاتے ہیں آسانے سے تو یہ ٹیماتر سارے ہم توڑ لیں گے چھوٹے چھوٹے ریڈ ہو گئے ہیں اور اس کی مٹی ہم یوچ کر لیں گے کیونکہ بہت سارے ڈھیروں پلانٹ بن گئے ہیں سبجیوں والے تو بیل والی سبجیاں لگانے کے لیے ہمیں بڑے گرو بھائگ اور یہ ہی تھرماکول کنٹینر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں مٹی کی ضرورت ہوتی ہے نیچے سارا پتہ ہمیں بھر دیا ہے گارڈم کی پہ پتے اور ٹہنیاں ہیں اور جو سبجیوں کے چھلکیں ہیں فلوں کے وہ سب بھر کے ریڈی ہے تو مرچ ہم اور ٹماٹر دونوں ہی آج لے لیں گے بلکل بھی نہیں رکھیں گے پلانٹ پہ کیونکہ پلانٹ ہمارا خراب ہونے لگا تھا تو وہ ڈر گئے کہ ساری مرچ ہم نکال لیں گے اور تھوڑی تھوڑی پروننگ بھی کر دیں گے تو بہنگن ٹماٹر مرچ تو اس کی پروننگ بھی جروری ہوتی ہے تب ہی یہ ہمیں اچھے سے مرچ ٹماٹر اور بہنگن دیتے ہیں جب بھی ہم ہارویسٹنگ لیں اس کے بعد تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی پروننگ کر دیں اور مرچ کی گڑائی کر کے بہت اچھے سے ان میں فرٹیلائزر دے دیں تب ہی اچھے سے برابر ہمیں ہمیں ہارویسٹنگ ملتی رہتی ہے دیکھیں اتنی ساری ہمیں ملی ہے جو پلانٹ پہ ہی سوک گئی تھی مرچی اور اسی کے سیڈ گرتے ہیں اور دھیر پلانٹ بن جاتے ہیں تو ہمیں خریدنا نہیں پلتا ہے مارکٹ سے پلانٹس ہمیں ملی دے رہتے ہیں تو اس کو نکال دیں گے اور مرچی اچھے سے دھوپ میں سکھا لیں گے تو مرچی دھوپ میں ایک دن کے لئے ڈال دیں گے اور جو ہمارے بورے بھر بھر کے پتیاں رکھی ہوئی ہیں ان میں یہ ملتی ڈال دیں گے اوپر سے اور ککڑی کے پلانٹ بہت زیادہ ہو گیا ہیں گھنے ہو گیا ہیں ان کو بھی نکال کے سیپریٹ کرنے الگ الگ لگانا ہے اور جو اور بھی ریڈی ہیں انہیں بھی لگانا ہے اور دیکھ یہ دھنیا ان میں ڈال دیا تھا تو دیسی والی دھنیا یہ بھی اچھے سے نکال آئی ہیں اور بھنڈی ان میں دوبارہ لگایا تھا وہ نکال آئی ہیں تو سارے میں یہ فرٹیلائزر دیں گے آج بہت اچھا فرٹیلائزر ہے یہ جو ہمارے کچن میں نکالتا ہے جو فل آتی ہیں تو فلوں کی چھلکی ہم فیک دیتے ہیں ادھر ادھر تو بلکل بھی نہ فیک کی یہ بہت اچھا بہت زیادہ اس میں نیوٹینٹ ہیں جتنے ہمارے پلانٹ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے نیوٹینٹ اس میں ہیں اور ہم نے اس کو بہت بار یوج کیا ہے اس کا کوئی بھی خراب اثر نہیں ملا ہے ہمیں بہت اچھا ریزرڈ ملا ہے تو آپ لوگ بھی بلکل نہ فیکیں یہ پیاج کے چھلکے اور جو یہ آلو کے چھلکے اور یہ تربوج اور جو کیلے کے چھلکے اور یہ قدو ہے اس میں لوگ کی کے چھلکے بھی ہیں اور اس میں یہ آلو ہے اس میں بہت اچھی ماترہ میں پوٹاس ہوتا ہے اور یہ پیاج کے چھلکوں میں بھرپور ماترہ میں آئرن پوٹیسیم کلسیم یہ سب ہی کچھ ہوتا ہے تو جتنے بھی ہری سبجیاں یا تماتر وغیرہ ہیں یہ تربوج اور کھربوج اور پپیتا یہ سب کچھ اس میں ہے تو اسی میں بہت سارے نیوٹینٹ ہوتے ہیں تو دونوں چیچوں کو امیلہ دیں گے جو سبجیوں کے چھلکے ہیں ہمارے اور جو سبجیوں کے چھلکے ہیں اور پانی ڈال کے رکھ دیں گے تو اس ٹائم زیادہ گرمی ہونے لگی ہے تو بس ایک دو دن کے لیے ہی رکھیں زیادہ دن کے لیے نہ رکھیں کیونکہ کیڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی اچھا ہے جو بھی پلانٹ لگاتے ہیں پلانٹ سلور ہیں تو یہ چیز تو یہ بہت اچھا ہے بلکل ٹانک کا کام کرتا ہے ہمارے گرانٹ پہ ہماری گرہل پہ فلاور نہیں آ رہے تھے تو ہم نے یہ ڈالا تھا تو اس میں جو ملٹی پیٹلز والے ہی ویسکس ہیں تو بھر بھر کے فلاورنگ ہوئی اس پہ سبجی میں تو آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا میری زل ملا ہے تو یہ پیاج کا ہے یہ پیاج کی چھلکوں کا بہت اچھا فٹیلائزر بن کے ریڈی ہے اور اس میں سے ہم ڈالتے بھی رہتے ہیں اور بلکل بھی اس میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کیوڑا ہے اس میں پیاج والے میں بلکل بھی کچھ نہیں ہے اور سبجی والا اگر ہم بھگوئیں تو بس ایک یا دو دن کے لیے بھگوئیں اور ترنت ہی زیادہ پانی میں فرمنٹ کر کے اور اپنے سارے پلانٹ کو دے دیں جیسے ہمیں اچھی اچھی چیزیں پینا پسند ہے جیسے گرمی آئی ہے تو سبھی کو کولڈنگ پینا پسند ہے لسی وغیرہ پسند ہے ایسے ہی ہمارے پلانٹوں بھی بہت سارے موٹین چاہیے ہوتے ہیں اور فرٹیلائزر جو تھنڈے ہوتے ہیں وہ انہیں چاہیے ہوتے ہیں اگر ہم گرم فرٹیلائزر ڈال دیں گے تو پلانٹ مار جائیں گے جھولس جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے جو بی بی سیپلنگ ہے سیٹلنگ ہے سبجیوں کی تو انہیں بہت اچھا ٹھنڈا والا فرٹیلائزر چاہیے تو یہ کیلے کی چھلکیں ہم ایسے بھی یوز کر لیتے ہیں اور سنترے کے کوئی دکت نہیں ہمیں آج تک ہوئی ہے ایسے جیسے فلاور والے پلانٹ ہیں یا سبجیوں والے تو سائیڈ میں تھوڑا سے ایسے جگہ بنا لیں اور ایسے ہی ہم کر دیتے ہیں ایسے رکھ کے اور میٹی سے بند کر دیتے ہیں اس سے بھی ہمیں اچھا ریزر ملتا ہے تھوڑی جڑ کی دوری سے دوری پہ لگائیں تو بہت اچھا ریزر ملتا ہے وہی جو بھی ریزر ملتا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جب ہمیں اچھا ریزر مل جاتا ہے وہی آپ لوگوں سے بتاتے ہیں تو پیاج کے چھلکے کا جو یہ ہے اس کو ہم نے مکس ایک میں نہیں کیا اس کو آلاغی رکھا ہے کیونکہ اس میں کیولا نہیں ہوتا ہے اور اس کو بھی بس ایک دن کے بعد ہی یوچ کر لیں تو پانچ گلاس اس کے لیں گے اور دو گلاس اس کے پیاج کے چھلکے کا لیکوڈ والا لیں گے اور ایک لیٹر پانی ہے وہی پندرہ لیٹر کی بالٹی ہے اس میں ہم ملا دیں گے تو ساتھے پانی میں اس کے کچھ ایک جگ یا پانچ گلاس ایسے ملانا ہوتا ہے اور یہ سب اورگینک چیزیں ہیں تو اگر جاتا بھی ہو جائے گی تو کوئی دکت نہیں ہوتی یہ پلان کو تو ہم یہی سب یوچ کرتے ہیں اور اتنا اچھا ریزارٹ ہمیں ملتا ہے تو یہ پانی بہت اچھا اس میں ساری طرح کی سبجیاں ہیں تو اسی لیے بہت اچھا پوشکتت تو ان میں ہے جو بھی ہمارے پلانٹ کو چاہیے ہوتا ہے ان کی جڑوں کو ان کی فروٹنگ اور فلاورنگ کے لیے تو وہ سب کچھ اس میں ہے آئرن کیلسیوم مائگنیسیوم پوٹیسیوم جو بھی فلاورنگ کے لیے ہوتے ہیں ضروری وہ سب ہی کچھ ہے اور ان کے اچھی گروہد کے لیے تو بہت اچھا ریزارٹ ملتا ہے ہمیں اس سے ہم یہی اچھ کرتے ہیں سب سے اچھا نہ ہے کوئی مارکٹ سے خریدنے کی ضرورت ہے اور نہ ہے کوئی زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی دیکھئے ایسے ہی فرمنٹ کر کے زیادہ پانی میں بس ایک جگ ملا کے اور سارے چھوٹے چھوٹے سیپلنگ ہیں اور بڑے پلانٹ ہیں سب ہی میں ہم اسے دے دیں گے چاہے وہ سبجی والے ہوں یا فولوں والے یہ کھیرہ ہے اور ادھر جو سیپلنگ ریڈی ہے لگانے میں دیر بھی ہو رہی ہے ہمیں اس ٹائم روجہ ہے تو ٹائم نہیں مل پاتا ہے اور کچھ کرنے کا من بھی نہیں کرتا ہے اور صبح سے بہت تیز دھوپ ہو جاتی ہے اور سام کو سام کو اتنے سارے کچن میں کام ہوتے ہیں اتتاری کا ٹائم ہوتا ہے اتتاری بناننا کھانا بنانا تو سام کی ٹائم ہم اس کو ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں تب ہی اچھا ہوتا ہے اور سام کی ٹائم ہم بجی ہوتے ہیں تو اسی لیے یہ گھنا گھنا سا ہے اس کو بھی نہیں الگ کیا ہے ککڑی کے پلانٹ بہت سارے ان میں ہیں تو الگ کر دیں گے تو ان میں بھی اچھے سے چلیں گے اور ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے چل رہے ہیں ابھی چالیس دن ہی ہوئے ہیں اور بہت اچھی بیل بن گئی ہے اور چھوٹے چھوٹے فیرنیل فلاور اس پہ دھیروں لگے ہوئے ہیں اور بہت گھنے پلانٹ ہیں ان میں سے ہٹانا بھی بہت جروری ہے تو فرنز ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ لوگ جرور بتایا کریں اور پلیز ہمیں سپورٹ کریں ابھی تک ہمارا جو واس ٹائم کا ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے چار ہزار گھنٹا تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور دیکھئے کتنی اچھے اچھے ویڈیو ہم بناتے ہیں اور ویڈیو بنانے میں بہت میند لگتی ہے صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ہمارے پلانٹ بہت ہیلدی ہیں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی اچھے سے فرٹیلائزر بنا کے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو کیونکہ ہمیں اس کا بہت اچھا ریزرل ملتا ہے تو فرنز پھر ملتے ہیں اگلی ٹاپک پہ کسی اگلی ویڈیو میں تھنکس پور واشنے